اسلام علیکم ملکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم شیئر کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کسٹڈ آئس کریم بہت ہی کم انگریڈینٹس میں بہت ہی کم خرچوں میں اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی آئس کریم بن کر ریڈی ہو جاتی ہے ہم نے اس ریسیپی میں صرف وہی انگریڈینٹس استعمال کرے ہیں جو ہر گھر میں آسانی سے مل جاتے ہیں تو چلیے بہت ہی مزیدار سی آئس کریم بنانا شروع کرتے ہیں آئس کریم بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر فل فیٹ امول کا دودھ لے لیا ہے اسے ہم نے گیس پہ چڑھا دیا ہے ابھی دودھ تھنڈا ہے تو اس میں سے ہم تھوڑا سا دودھ نکال لیں گے اور دودھ کو بوائل ہونے کے لیے ہائی فلیم پر رکھ دیں گے اب اس میں ہم دو ٹیبل اسپون کسٹڈ پاورڈر ڈال دیں گے کسی بھی فلیور کا آپ لے سکتے ہیں مینگو وانیلا جو بھی آپ کے پاس ہو اس کو اچھے سے اس طرح سے ہم مکس کر دیں گے اور ایک سائیڈ رکھ دیتے ہیں دودھ میں یہاں اچھے سے بوائل آ چکا ہے اب ہم گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور دودھ کو تھوڑی دیر پکائیں گے تو گیس کی فلیم ہم نے لو کر دیا ہے اسے ہم تھوڑا سا چلاتے ہوئے پکائیں گے پھر اس میں ہم تین ٹیبل اسپون چینی ڈال دیں گے چینی اتنی پرفیکٹ ہے اگر آپ اور زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو اور ڈال سکتے ہیں اب اس میں ہم ڈال لیں گے کسٹڈ تھوڑا سا کسٹڈ کو ہم اس طرح سے اسپون سے ہلائیں گے کیونکہ نیچے یہ بیٹھ جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے کر کے اسے ہم دودھ میں ڈال دیں گے اور دوسرے ہاتھ سے ہم اسے چلاتے رہیں گے اس طرح سے اسے ہمیں چلاتے ہوئے پکانا ہے یہاں پر دودھ دب دیکھئے یہ تھوڑا سا گاڑھا ہو چکا ہے ہمیں دودھ کو تھوڑی دیر اور پکانا ہے یہ اچھے سے گاڑھا ہو جائے تو یہ دیکھئے یہ تھوڑا گاڑھا ہو چکا ہے اس طرح سے یہ ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ پک چکا ہے اب اس کو ہم تھنڈا کریں گے گیس کی فلیم بند کر دیں گے اسے ہم چلاتے ہوئے تھنڈا کر لیں گے یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے تو اسے ہم نے روم ٹیمپریچر پر اسی طرح سے اسی برطن میں چھوڑ دیا تھا اور تھوڑی تھوڑی دیر اسی طرح سے ہلاتے رہیں گے تو یہ جلدی سے تھنڈا بھی ہو جائے گا اس کے اوپر ملائی بھی نہیں پڑے گی تو یہ دیکھئے کسٹڈ تھنڈا ہو چکا ہے اسے ہم ایک کنٹینر میں ڈال دیتے ہیں ایئر ٹائٹ کنٹینر ہو آپ کے پاس یا تو پھر کوئی مولڈ ہو کلفی کا مولڈ ہو آئس کریم کا مولڈ ہو یا آپ کسی گلاس میں جمع سکتے ہیں اسے ہم رکھ دیں گے چار پانچ گھنٹوں کے لیے تو یہ اچھے سے چیلڈ ہو جائے تو یہ دیکھئے اس کو ہم نے چار پانچ گھنٹوں کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم اس کو کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ یہاں پر اس طرح سے جم چکا ہے تھوڑا بہت بہت زیادہ نہیں جمع ہے اب اس کو ہم چمچ سے تھوڑا سا فیٹ لیں گے یہ ایسا کریمی کریمی سا دکھ رہا ہے اور اسے ہم پہلے اس طرح سے فیٹ لیتے ہیں اس میں ہم شامل کریں گے ابھی ایک ایسی چیز جس سے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہو جائے گا اور کریمی سا ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈال دیں گے ملک پاوڈر یہ دس والا پیکٹ ہے صرف ایک ہی پیکٹ ہم ڈال رہے ہیں یہ ہر جگہ آسانی سے مل جاتا ہے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس کو ڈال دینے سے اس کے اندر ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور بہت ہی کریمی سا ہو جاتا ہے اسے ہم ہینڈ بلینڈر سے بلینڈ کریں گے اگر آپ اسے مکسر گرینڈر میں کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کر لیں تو ہمارے پاس یہ ہی تھا ہم اسی سے کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ اچھے سے فلافی ہو گیا ہے اور اسی ڈبے میں ہی ہم نے کر لیا تھا اس کو اس طرح سے اور دیکھئے کتنا کریمی سا دکھ رہا ہے اور بہت فلافی ہو گیا ہے اب اگر دم اسموتھ اور کریمی سی آئس کریم ہماری بنے گی اسے ہم کور کر دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ یہاں پر سلور فال لگا لیں ورنہ اس کے اندر آئس کریسٹل جم سکتے ہیں ہم نے ایسا لگایا تھا لیکن ویڈیو ہمارا میس ہو گیا تھا ہم نے نہیں سوٹ کیا تھا بعد میں ہم نے لگا دیا تھا تو یہ دیکھئے یہاں پر اسے ہم نے چھ سات گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ دیا تھا اور اس کے اوپر ہم نے سلور فال لگا دیا تھا اسے اس کے اندر کوئی آئس کریسٹل نہیں جمیں گے تو یہ دیکھئے ایک دم اچھے سے جمی ہوئی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو نکالنے کے لیے آپ کسی برطن میں پانی لے لیجئے اور کچھ سکنڈ کے لیے اسے اس طرح سے چھوڑ دیجئے اور سائٹ سائٹ پہ اس طرح سے آپ نائف سے تھوڑا سا کٹ کر دیجئے تو یہ بہت آسانی سے نکل آئیں گے اسے الٹا کر کے ٹیپ ٹیپ کریں اور یہ بہت جلدی سے نکل جائیں گے اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا کاجو اور بادام سے گانیشنگ کر دیتے ہیں آپ چاہے تو ایسے بھی اسے کھا سکتے ہیں اب آپ اسے اپنی مرضی کے مطابق سرو کیجئے تو اسے ہم نے اس طرح سے سرو کیا بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے یہ کھانے میں ایک بار اس ریسیپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت زیادہ پسند آئے گی ریسیپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا چینل پر ہمارے نیو ہیں یا ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ